موسیقی پاکستان کے قبضے میں ازاد کشمیر جس کو پاکستان میں ازاد کشمیر کہا جاتا ہے اس کی صورتحال پوری دنیا نے چند دن پہلے دیکھی کتنے بڑے بڑے پورٹیسٹ ہوئے ایسی بات نہیں کہ یہ پورٹیسٹ کوئی پہلی بار ہو رہے تھے عرصہ دراز سے ہو رہے ہیں مگر اس بار کچھ ضرورت سے زیادہ ہوئے اور دنیا نے دیکھا دنیا کے میڈیا نے بھی رپورٹ کیا اور پھر وہاں پہ کچھ ہلاکتیں بھی ہوئیں بہت سارے لوگ زخمی ہوئے بہت جلاو گہراؤ کی سیچویشن ہوئی اور پہلی بار اتنا والٹائل معاملہ سامنے آیا وہ جو کشمیر جل رہا ہی ہے کی بات پاکستان بھارت کے حوالے سے کرتا تھا وہ اب پاکستان کو خود فیس کرنا پڑی میں نہیں سمجھتا کہ حالات نارمل ہو چکے ہیں کنٹرول میں ضرور آ چکے ہیں جیسا کہ ہمیں پاکستان کی ریاست بتاتی ہے جو لوگ مرے ہیں جو زخمی ہوئے ہیں ان کے اپنے گریوی انسز ہیں اور یہ گریوی انسز جنریشن سے چلے آ رہے ہیں ایک انتہائی اہم شاعر کشمیری بیک گراؤنڈ کے شاعر احمد فرہاد کو اٹھا لیا گیا جنہوں نے آلریڈی پیشگی ایک غزل کہی تھی بہت سال پہلے کے اٹھا لیا جاتا ہے جو بھی بات آرمی کے خلاف کرتا ہے میں اٹھا لو اصل میں میں پھر کنفیوز ہوں آپ کو دیکھیں اور یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے اصل میں اٹھانے والے اتنے زیادہ مستعد اور اتنے اتنے زیادہ وہ اپنے دھون کے پکے ہیں کہ یہ غزل کبھی پرانی نہیں ہوتی تو نہ چاہتے ہوئے مجھے سنانی پڑتی ہے یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے اسے اٹھا لو یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے اسے اٹھانے والوں سے کچھ جدا ہے اسے اٹھا لو یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے اسے اٹھا لو اٹھانے والوں سے کچھ جدا ہے وہ بے عدب اس سے پہلے جن کو اٹھا لیا تھا وہ بے عدب اس سے پہلے جن کو اٹھا لیا تھا یہ ان کے بارے میں پوچھتا ہے اسے اٹھا لو وہ بے عدب اس سے پہلے جن کو اٹھا لیا تھا یہ ان کے بارے میں پوچھتا ہے اسے اٹھالا چاہے ایک اور جن بھی ہے کہ جنہیں اٹھانے پہ ہم نے بخش مقام و خلت جنہیں اٹھانے پہ ہم نے بخش مقام و خلت یہ ان سیانوں پہ حضرہ آئے اسے اٹھا لو تو آج ہم بریسٹر حمید بشانی صاحب کے ساتھ اس بہت ہی سنسٹیو ایشو پہ بات چیت کریں گے بشانی صاحب کی اپنی زندگی اسی لائن آف ایکشن پہ رہی اسی ایکٹیوزم پہ رہی اور انسانی حقوق کی علم برداری کے لیے رہی خاص طور پر جو پاکستان کے نامدہ ازاد کشمیر میں مسائل ہیں بشانی صاحب بہت بہت شکریہ سر آپ جڑے یہ سر وہ بات چیت ہے جو ہم مسلسل کئی سالوں سے کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کئی سالوں تک کرتے رہیں گے یہ بیچ میں اس طرح کے جو پورٹیس ہم نے دیکھے یہ کچھ ضرورت سے زیادہ انپریسیڈنٹ تھے تو کیا آپ کہیں گے کہ یہ پورٹیس انپریسیڈنٹ تھے یا اس سے پہلے بھی تو بہت سارے پورٹیسٹ ہوتے رہے ہیں ان کی روشنی میں آپ ان پورٹیسٹ کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں جی انپریسیڈنٹڈ بھی آپ کہہ سکتے ہیں لیکن جو فیکٹرز درمیان میں آئے ہیں بیسیکلی اگزشتہ جو ہے وہ تین چار دائیوں میں میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے یہ انپریسیڈنٹڈ لگتے ہیں ویسے تو وہاں کی ایک لمبی ہسٹری ہے ایجیٹیشن کی اور پروٹیسٹ کی جس کو وہاں کے مقامی لوگ جو ہے وہ مضامتی تحریک کہتے ہیں یا مضامتکاری کہتے ہیں اور یہ جتنے لوگ یہ اس جلوس میں شامل ہوئے وہ اپنے آپ کو مضامتکار کہتے ہیں تو اس سے جو ان کی ٹرمینالوجی ہے ڈیلی بیسز پہ اس سے آپ نظر لگا سکتے ہیں کہ یہ ایسے ہی کو اچنک اٹھ کے تو نکلنے والے لوگ نہیں ہیں بلکہ ان کی ایک لمبی وہی لفظ اگر انہی سے میں بارو کروں تو مضامتکاری کی ایک لمبی جو ہے وہ ہسٹری ہے سیونٹیز کے بعد اس سے پہلے بھی ہوتا رہا لیکن سیونٹیز کے بعد یہ وہاں پہ بڑی اس طرح کی جو ہے تحریکیں چلی نائنٹین فیفٹی فائیو میں وہاں پہ جو ہے وہ پنجاب کانسٹیبلیری اور رینجرز وغیرہ جو ہے پیرا میلیٹریز کو بیجا گیا تھا وہاں پہ ایک بہت بڑا ریبیلین ہوا تھا اسی علاقے میں پنچ میں تو ایک لمبی ہسٹری ہے لیکن یہ ہمیں اتنا جو آپ جیسے آپ نے بھی لفظ استعمال کیا ضرورت سے زیادہ اس لیے لگتا ہے کہ یہ ایک نیا دور ہے اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ایز ایٹیز جو ہے وہ پیش کیا جا سکتا ہے ڈسپلی کیا جا سکتا ہے کمیونیکیٹ کیا جا سکتا ہے جو پہلے نہیں ہوتا تھا پہلے جو ہے اسی شہر راولہ کوٹ میں جو آپ نے دیکھا کہ اس طرح جام پیکٹ تل درنے کی جگہ نہیں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے ایسے وہاں پہ بیشمار مثلاً بیس سال یا تیس سال پہلے اس طرح کے مظاہرے ہوئے لیکن ان کو اس طریقے سے جو ہے وہ پروجیکٹ کرنا اور ڈسپلی کرنا پاسیبل نہیں تھا اور دوسرا یہ تھا کہ اس وقت شہر کا سائز بھی چھوٹا تھا اس کی آبادی بھی کام تھی تو یہ تینوں فیکٹرز جو ہیں آبادی بڑی ہے شہر کا سائز بڑا ہے اور میڈیا جو آیا ہے سوشل میڈیا کی شکل میں اس نے جو ہے وہ یہ اس سے لگتا ہے کہ یہ جی آوٹ آف پروپورشن کوئی آن پریسیڈنٹڈ قسم کی جو ہے چیز ہو گئی حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تسلسل ہے انہی ڈیفرنٹ تحریکوں کا جو وہاں کے مقامی لوگ جو ہیں انڈیجنس پیپل وہ چلاتے رہے اور وہ بالکل انہی مطالبات کی بنیاد پہ تھے آپ اگر پیچھے چلے جائیں بعض پاڑوں پہ آپ جا کے دیکھیں گے کہ وہ چاکنگ ہوئی ہوئی ہے جو میٹی ہوئی ہے لیکن سٹل پڑی جا سکتی ہے کہ منگلہ ڈیم کی رائلٹی ہمیں دو یہ جو ہے وہ سیونٹیز اور ایٹیز کے نارے ہیں جو وہاں کے نوجوانوں نے اس وقت پاڑوں پہ چڑھ کے تو وہ مختلف رنگوں کے استعمال سے مختلف طریقوں سے یا خود پاڑوں کی جو ہے وہ اس طریقے سے وہ کرافٹنگ کر کے تو وہ نارے جو ہے وہاں پہ سبت کیے جو آج موجود ہیں تو اس میں کوئی نارہ نیا تھا اور یہ اس بات پہ میں نے کال بھی کسی اسی میٹنگ کوئی زوم میں بات کی تھی کہ یہ ایک بہت بڑی کنسپیریسی ہے رولنگ ایلیٹ کی طرف سے کہ جی یہ جو ہے وہ آچانک ہو گیا اور یہ اس کی کوئی لیڈرشپ نہیں ہے یعنی جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ساری اچیومنٹ ہے وہاں پہ مضامت کاروں کی پروٹیسٹرز کی اس کو جو ہے وہ انڈرمائن کیا جائے لیکن حقیقت میں یہ جو ہے یہ ایک باقعدہ اور مناظم تحریک ہے اس کی لیڈرشپ بھی ہے اور دنیا کے کسی ملک میں خطے میں کسی جگہ پہ اس طریقے سے آپ جو ہے وہ ٹوٹل ملیٹری ڈسپلین کی طرح لوگوں کو جو ہے ایک سال تک شڑکوں پہ نہیں لے آسکتے اور درنے میں نہیں بٹھا سکتے اور واپس نہیں لے جا سکتے اور جس طریقے سے وہ کیا انہوں نے مناظم کیا ہے ایک سال سے بھی زائے درسا یہ ان کی جو سکل ہے جو بھی لیڈرشپ ہے اور ان کی جو اس پہ گریفت ہے تحریک پہ اس کو ظاہر کرتی ہے اب اس کو انڈرمائن کرنے کے لیے مختلف قسم کے انہوں نے جو ہے نا وہ اس طرح کے سٹینڈ لیے ہوئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک جو ہے یہ ختم نہیں ہوئی یا کنکلوڈ نہیں ہوئی ہے یہ تحریک نے صرف اپنے جو ہے کچھ بنیادی مطالبات منظور کروائے ہیں جو کہ حکمران طبقات نے بادل ناخواستہ اور مجبوراں اور بڑی جو ہے وہ دکھ کے ساتھ ان کو جو ہے وہ تسلیم کیا ہے لیکن ان کے پاس کچھ آرہ بھی نہیں تھا چونکہ اگر وہ تسلیم نہ کرتے تو جو کیپیٹل سیٹی تھی ان کی سیٹی ہے مظافرہ بات اس سے پھر جو ہے وہ پروٹیسٹرز نے واپس نہیں جانا تھا اور دوسرے الفاظ میں پھر اس سیٹی کو ٹیک آور کر لینا تھا جس کو روکنے کا ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا چونکہ جب پاپولیشن جو ہے وہ اس طرح آ جائے کہ وہ غیر مسئلہ بھی ہو اور اس کے عزائم اتنے بلند ہوں اور وہ اپنے ریزال میں اور اپنے ارادوں میں اتنی پختہ ہو تو اس کو پھر آپ کوئی طاقت استعمال کر کے دیکھیں تو آپ جو ہے اس کو روک نہیں سکتے اور وہاں کی جو لینڈسکیپنگ ہے چھوٹے چھوٹے شہر ہیں بند قسم کے علاقے ہیں تو اس میں اس طرح کا جو اس طرح کے انہوں نے رینجلز بیجے تو انہوں نے غلطی کر کے تو جس طریقے سے ایک غیر ضروری پنگا لے کے تو تین لوگوں کو شہد کر دیا یہ اس طرح کی بڑی بڑے بلندر کر کے تو آخر میں وہ ٹوٹی پوٹی اور جلی ہوئی گاڑیاں لے کے بھاگنا تھا انہوں نے جیسے اس دفعہ بھاگے تو اس لیے یہ بات نہیں ہے یہ منظم کنٹرولڈ کمپوزڈ قسم کی ایک تحریک تھی اور ہے یہ اب ایک نئے مرالے میں داخل ہو گئی ہے اور یہ مرالہ بڑا دلچسپ ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس نے جو ہے نو وہ بلکل شیک کر کے رکھ دیا ہے وہاں کی جو ٹریڈیشنل جو فورسز ہیں جن کی بنیاد پہ اس ٹیریٹوری کو رول کیا جاتا رہا اور وہاں کے لوگوں کو میس گائیڈ کیا جاتا رہا وہ جو ان کا اپراٹس تھا پورا اس کو اتنے پورے طریقے سے شیک کر دیا کہ اس کے بعد ابھی چند دن نہیں ہوئے تو وہاں پہ کم از کم کوئی بیس تو کشمیر کانفرسز ہو گئے گزشتہ چار سالوں میں آپ نے کل ملا کے چار کانفرسز نہیں کی کشمیر پہ اور یہاں کشمیر سے مراد جمع کشمیر تو یہ جو ایجیٹیشن ہے اس کے بعد چار سے باہر سے لوگوں کو منگوا منگوا کے تو وہاں پہ کانفرسز شروع ہو گئے جی مسئلہ کشمیر خدشات اور اعزائم اور پھلاں پتہ نہیں کیا کیا سب گاورمنٹ فنڈڈ پیسے لے کے تو انہوں نے تقریریں شروع کر دی کہ جی ہم بڑی امرجنسی میں ہیں اب یہ میں آپ کو اور یہ بات کہتے ہوئے مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے چونکہ میں گزشتہ چالیس سال سے اس بات پہ انسسٹ کرتا آیا ہوں اور یقین کرتا آیا ہوں کہ یہ جو منافقت ہوتی ہے پولٹیکل مینپولیشن ہوتی ہے اس کی ایک عمر ہوتی ہے اس کو اب اس سے آگے نہیں لے جا سکتی جس طریقے سے یہ لوگ ایکسپوز ہو گئے تو انہوں نے فوراں وہ اپنی پٹاری کھولی کشمیر کی اور اس کو ٹیبل پہ رکھ دیا آٹھ دس کانفرسز ہو گئی ہیں آگے آئندہ کوئی دن خالی نہیں ہے جنڈے کا جس پہ کوئی کشمیر کانفرس نہیں ہے اور اس سلسلے کو وہاں سے باہر بھی پھیلا کے تو انٹرنیشنل ہی اس کو لانچ کیا جائے گا چونکہ ان کے دانشوروں نے ان کو یہ بتایا کہ بھائی یہ تو اس لیے ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے وہ کشمیر کا کام چھوڑ دیا تھا یہ جو آپ کی 5 آگست 2019 کی بعد کی پالیسین تھی جو کہ ظاہر ہے گورنمنٹ آف پاکستان اور اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی تھی تو اس پالیسی نے فائر بیک کیا تو اس لیے آپ ان لوگوں کو دوبارہ انگیج کریں ورنہ یہ تو ٹیک آور کر دیں گے لیکن ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ جس کشمیر کی وہ بات کر رہے ہیں اس کا ان کا سب سے بڑا ٹول جو اس کشمیر میں تھا اس کو آپ رجد پسندی کے نام سے آئیڈنٹیفائی کریں ملیٹنسی کے نام سے آئیڈنٹیفائی کریں جہاد کے نام سے آئیڈنٹیفائی کریں اسلامک جو اسلامیسٹ جو ٹینڈنسیز ہیں اس کے نام سے کریں وہ تھا جماعت اسلامی جمہو کشمیر اور ظاہر ہے یہ چیزیں ریکڈ پہ ہیں کہ انہوں نے ایک زشتہ ٹین چار دائیوں کے دوران جو وہاں پہ تباہی پھیلی ہے اس میں انہوں نے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے وین گارڈ کے طور پہ ان کے ہرابل دستے کے طور پہ جو انہوں نے رول پلے کیا اور جس طریقے سے انہوں نے بچوں کو برتی کر کر کے اس طرف سے بھی اکراستی بارڈر اور اس طرف سے بھی جس طریقے سے مروایا وہ اس کو آپ انپریسیڈنٹڈ کہہ سکتے ہیں ان اسی دن جس دن یہ ہیجیٹریشن ہو رہا تھا اسی انہی دنوں میں اسی دن نہیں انہی دنوں میں جماعت اسلامی جمہو کشمیر کا امیر جو ہے جمہو کشمیر بارتی اس نے پرس کانفس کی تو اس نے کہا جی کہ یہ جو ملیٹنسی جہادوار یہ تو ہمارا ہے ہی نہیں یہ تو کبھی ہمارا جو ہے وہ رائی نہیں ہے کبھی منشور تو وہ نوائندے نے اس سے پوچھا کہ سیر تو یہ پیچھے یہ جو کچھ ہوا یہ کیا تھا تو انہوں نے کہا جی وہ کنفیوجن ہو گیا تھا اب آپ ان کا جواب دیکھیں کہ انہوں نے کہا کنفیوجن ہو گیا تھا یعنی وہ کنفیوجن کی وجہ سے دس سال تیک انہوں نے کشمیریوں کی کھالیں اتروائی بھی اور خود بھی اتاری اور اس کے بعد ہاتھ جوڑ کے انہوں نے گارومنٹ آب انڈیا سے کہا کہ ہم تو بہت بڑے جاموریت بسند قسم کے لوگ ہیں ہمارا تو کوئی تعلقی ملیٹنسی کے ساتھ بنتا ہی نہیں ہے ہم تو نظریتی کلیر لی آپ دیکھ لیں مولانا مہدودی صاحب کا ستوہ دیکھ لیں ہم تو پہلے دن سے جو ہے وہ اس کے خلاف ہیں یہ پتہ نہیں کیا جو ہے وہ کوئی پورا سرار کوئی مسٹیریس کوئی جناتی مخلوق تھی جس نے ہمارے دماغ کو اس طرح مسمار کر دیا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ ہم پہ اسی ہزار بندہ مروا دیا تو ہم اب تو یہ سی کوئی حرکت سوال ہی نہیں پیدا ہوتا آپ ماہی باپ ہم پہ رحم کریں ہمیں جاموری پروسس میں حصہ لینے دیں ہمارے اوپر سے بین ختم کریں ہم الیکشن لڑتے ہیں اور یہ جو الیکشن ہو رہے ہیں ان میں بھی سب سے زیادہ ووٹ دینے میں جس نے ایکٹیو رول پلے کیا اور آگے آگے رہی وہ ہے جی جماعت اسلامی جاموکشم اب وہاں پہ میں نے آپ کو ایک میلیٹنٹ ارگنیزیشن کی مثال دی کہ کس طرح تجربے کی روشنی میں وہ اپنے عمال سے طائب ہوئے اپنی ارکات و سکنات جس کی وجہ سے انہوں نے اس قدر جو ہے وہ ڈیٹس اور ڈسٹریکشن کشمیری عوام پہ مسلط کی اس سے طائب ہوئے اس کے بعد انہوں نے یہ جو الیکشن ہو رہے ہیں اس میں نہ صرف ووٹ دینے کا باقاعدہ پرچار کیا برکہ لوگوں کو بھی کہا کہ آپ جا کے ووٹ دیں اور یہی باہد راستہ ہے اور ہم صرف جو ہے وہ اپنے حقوق کے لیے یا کوئی بھی ہمارا جو مطالبہ ہے اس میں صرف ہم ووٹ کے ذریعے لڑ سکتے ہیں باقی کوئی طریقہ ہی نہیں ہے اس دنیا یہ اپنین بن گئی جمع کشمیر کی سب سے زیادہ فنڈامنٹل لسٹ اسلامیسٹ ری ایکشنری ڈسٹریکٹیو قسم کی فورس کی تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آم آدمی کی اپنین جو مارڈریٹ بیچارہ نائن ٹو فائیو ریگولر گاہ ہے اس کی کیا اپنین ہوگی تو یہ کہتے ہیں جی کہ یہ بھارت والے ایسے ہی کہتے ہیں کہ وہاں پہ جی تبدیلی آگئی وہاں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے وہاں تو ابھی الیکشن ہوں گے تو پتہ چل جائے گا فلان ہو جائے گا لیکن انس الیکشن سے پہلے ہی خود ان کی جو ہے وہ درادیں پنی شروع ہو گئی تو ایسے موقع پہ جا کے تو انہوں نے اپنی پٹاری کھولی تو اس کے دو مقاصد ہیں ایک تو وہ اس سیچویشن کو ریورس کرنا چاہتے ہیں کشمیر میں جو ڈیولپ ہو گئی لیکن اب یہ ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے یہ سیچویشن اب بہت آگے چلی گئی کشمیریوں نے اب یہ سبق سیکھ لیا الگ بات ہے کہ وہ منافقت سے اب بھی باز نہیں آ رہے کہ بجائے اس کے کہ وہ دیانتداری سے تسلیم کریں کہ ہم نے پیسے لے کے تو پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز کی ایما پہ اپنے لوگوں کو مروایا ہے اور ہم اس پہ معافی مانگتے ہیں اس پورے علمی ہے the greatest tragedy of history جو ہے اس کو وہ confusion کا نام دے کے جان چھوڑا ہی انہوں نے جو منافقت کا ایک نیا عربہ ہے اور مجھے یہ بھی شک ہے کہ یہ دیمارکریسی بیمارکریسی یہ بھی منافقت کا ایک نیا چولہ جو ہے وہ انہوں نے چکے اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا لوگ چل پڑے تین سیٹوں پہ جو الیکشن ہو رہے ہیں اس میں جو ہے وہ ماضی کے کسی بھی ریکڈ کے سامنے رکھتے ہوئے سب سے زیادہ جو ہے وہ لوگ participate کر رہے ہیں ریشو کے اعتبار سے نسبت ناصب کے اعتبار سے یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم ووٹ دے رہے ہیں امیر جماعت اسلامی تو بات ختم ہو گئی جس کو آپ کہتے ہیں کہانی کلوز ہو گئی تو اس کے بعد جا کے تو جیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک ان کا ایک نیا چولہ ایک نئی منافقت ہے چونکہ یہ ٹوٹل ختم ہو گئے دیوار سے لگ گئے ایکسپوز ہو گئے اور انہوں نے دیکھ لیا کہ اگر ہماری یہی سیچویشن رہی تو آئندہ چار پوائن سال میں ختم ہمارا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا تو اس کو ریبرس کر رہے کے لیے اور یہ جو آزاد کشمیر کے اندر ایک جو ہے وہ تحریک اوبر کے آئے سامنے اس کو جو ہے وہ انڈرمائن کرنے کے لیے اور اس کو اپچولی ڈسٹرائی کرنے کے لیے اب ان کا نیا ایجنڈا یہ ہے کہ اب آپ کو آپ ذرا اخبارات دیکھیں الیکٹرانک میڈیا دیکھیں گے کہ ہر روز ایک کشمیر کانفرس ایک سیمینار وہ کمران طبقات کے بیانات اور اس طرح کی چیزیں آپ کو پڑھنے کو ملیں گی تاکہ ایک جنگی جنون وہ ابھی جو ابھی اس وی سپیک اس وقت جو ہے تین چار ریلیاں اینانس ہو گئی ہیں کس کی پاکستانی فوج کی حمایت میں اسی خطے میں جہاں پہ یہ ہوا اب سوال یہ ہے کہ بھئی اس ساری کانی کا پاکستانی فوج سے کیا تعلق وہاں پہ جو تحریک چلی ہم نے تو نہیں کہا کہ پاکستانی فوج کا اس میں کوئی رول آیا یا نہیں ہم نے تو مطالبہ کیا جو بنیادی انسانی مطالبات میں سے ایک ہے کہ یہ ہماری ضروریات ہیں یہ ہمارا آکے ملکیت ہے اور یہ ہمارے وسائل ہیں جس پہ ٹکسیم کرنے کا ان کی قیمتوں کا تائین کرنے کا اختیار جو ہے وہ لوکل پاپولیشن کے پاس سنا چاہیے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اس کی وجہ سے کوئی پاکستان فوج جو ہے وہ کوئی پتہ نہیں انڈرمائن ہو گئے اب اس وقت وہاں کی دو تین انٹیلیجنس ایجنسیز کے زیرے اثر برسہ برس سے کام کرنے والی جو پارٹیاں ہیں وہ آج کل بنا رہے ہیں یوں میں یک جاتی ہے فوج اور پتہ نہیں یوں میں یک جاتی ہے پاکستان اور وہ صرف اس لیے کہ یہ اختاثر عبرا ہے کہ یہ سیاستدان یہ لوگ بالکل جو ہے وہ کارنر ہو گئے اور یہ تاثر نہیں یہ حقیقت ہے اور یہ میں ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں کہ یہ حقیقت ایک ایسی حقیقت ہے جو ہمیشہ سے گراؤنڈ پہ رہی ہے لیکن اس کو طاقت اور جبر کے ذریعے منیپولیشن کے ذریعے اور اس طرح کے دوسرے ناجائز ایلیگل انلافل اور غیر اخلاقی احرکات کے ذریعے اس کو کنٹرول کیا جاتا تھا اب یہ آکے بہت بورے تھے جیسے ایکسپوز ہو گئے چونکہ جو لوگ جن کے کندوں پہ بندوں کے رکھ کے یہ چلاتے تھے انہوں نے دیکھ لیا کہ ہمارے مطالبات کیسے ہیں انہوں نے تو ان کو ساب جواب دے دیا تھا کہ یہ مطالبات ناممکن ہیں منظور انہوں تو دور کی بات ہے ہم پاکستان سے یہ مطالبات ہی نہیں کر سکتے تو اس لیے اب یہ کیا باتیں کر رہے ہیں تو اب جب ان کو اپنے ہی لوگ بتاتے ہیں کہ آپ لوگوں نے تو آتھ کر دیا تھے کہ یہ مطالبات تو مانے ہی نہیں جا سکتے تو یہ کیسے مان لیے گے تو اس کی وجہ سے وہاں پہ بہت ایک دلچسٹ سیچوئیشن میں سمیتا ہوں کہ پیدا ہو گئی ہے اور اب تحریک جو ہے وہ نیکسٹ سٹیج پہ آ گئی ہے میں نے اس پہ جو ہے وہ کالم بھی لکھا تھا کہ اگلہ وہاں کا سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو آزاد کشمیر اسمبلی میں پاکستان میں بیٹھے ہوئے کشمیری ماجرین کی سیٹیں ہیں یہ کیوں ہیں یہ اس لیے ہیں کہ ان سیٹوں کے ذریعے وہ وہاں کی لوکل جو لیجسلیٹیو اسمبلی ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں ان سیٹوں کے ذریعے یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیاں اور پریکٹسز اور خواہشات جو ہیں ان کو وہاں کے لوکل لوگوں پہ مسلط کرتے ہیں اب یہ آپ یاد رکھئے گا اور یہ آن ریکٹ ہے کہ یہ مطالبہ کل اٹھے گا چھ مہینے میں اٹھے گا لیکن اگلہ بڑا مطالبہ یہی ہے کہ یہ سیٹیں ختم کرو چونکہ یہ دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی انگلینڈ میں بیٹھ کے تو کینیڈا کے لیے کانون بنائے یا ایک آدمی جو ہے آسٹریلیا میں بیٹھ کے نیوزیلینڈ کے لیے کانون بنائے تو یہ جو ہے نیکس سٹیج اس سے بھی بڑے اور ایران کن قسم کے انطالبات لے کے آئے گا اس میں لوگ اپنا آکے و کمرانی کلیم کریں گے اس میں وہ جو نعرہ لگاتے ہیں کہ یہ جبری ناتے ہم نہیں مانتے ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ ہماری جو آکے و کمرانی ہیں اس خطے میں اور اس کے وسائل پہ جو ہمارا حق ہے دنیا کے ہر بین الاقوامی قانون کے مطابق وہ جو ہے ہمیں ریسٹور کیے جائیں تو یہ پھر یہی تو وہ کام ہے جو اس کشمیر میں یہ چلا رہے تھے اور ناجائز طریقے سے چلا رہے تھے چونکہ اس کشمیر میں حقوق جو ہے وہ کبھی ایشو ہی نہیں رہا ہے انفارچونیٹلی آپ ذرا دیکھیں کہ وہاں پہ کبھی کوئی جلوس اس بات پہ نہیں نکلا کہ یہاں پہ آٹا مہنگا ہے اس لیے کہ کبھی آٹا مہنگا ہوا ہی نہیں وہاں پہ کبھی کوئی جلوس اس بات پہ نہیں نکلا کہ ہماری بجلی ہمارا پانی جو ہے وہ آپ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں وہاں یہ جلوس نکلواتے تھے کہ ہم نے ہندوستان کو فتح کرنا ہے اور اس کے نتیجے میں اپنا ڈیڑھ دو لاکھ آدمی مروا کے تو آپ کہتے ہیں وہ جی کنفیوجن ہو گیا تھا اب جس کوم کی لیڈرشپ یہ ہے وہ آپ اندازہ لگائیں کہ اس کوم کو کہاں لے کے جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پراسس میں اب کشمیری جو ہیں ان کو ایک راستہ مل گیا ہے ایک رے آف اوپ آپ دیکھ سکتے ہیں اور فیوچر میں وہ اپنے جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس اور اپنی جو ہے جو جمہوری جدوجید ہے اس میں اور زیادہ سکل فولی اور سکسس فولی جو ہے وہ پارٹی سپیٹ کریں گے جی بشانی صاحب آپ نے بہت ساری باتیں کی آپ نے ذکر کیا جماعت اسلامی جمہور کشمیر کا وہ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم سے کنفیجن ہو گئی یا بھول ہو گئی ہم تو جمہور کشمیر بھارت کے اندر پولیٹیکل پروسس کا ایک حصہ ہیں ووٹ بھی ڈال رہے ہیں اور جو بھی ہوا وہ کنفیجن تھی ادھر آپ نے ذکر کیا جو پاکستان کے قبضے میں کشمیر ہے اس کشمیر کے حوالے سے ایک مومنٹ ہم نے دیکھی جو کہ پرانی مومنٹ کا ایک تسلسل ہے مگر وہ آج کے سوشل میڈیا کے زمانے میں بہت نمائع ہوئی مومنٹ اور اس میں بہت بڑا وائلنس بھی ہوا لوگ بھی بچائرے مارے گئے زخمی بھی ہوئے اس ساری صورتحال کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی ذکر کیا کہ وہاں پہ اب وہ جو معمول کی کاروائیاں ہیں اظہار یکجہتی کشمیریوں کے ساتھ منانا وہی ازادی کی بات وہی جنگی جنون کا معاملہ اور اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مومنٹ پاکستان کے نام نخواد ازاد کشمیر میں چلانے والے لوگ ہیں یہ پھر ٹرائپ ہوں گے اس میں سے کچھ لوگ کچھ گروپ ٹرائپ ہوں گے اور کچھ گروپ اپنی مومنٹ چلاتے رہیں گے جو اپنی مومنٹ چلاتے رہیں گے ان کا ایٹی میٹلی اینڈ گول کیا ہے کیا اپنی ازادی حاصل کرنا کیونکہ ان کو اس بات کا تو علم ہے کہ پاکستان کی ریاست نہیں بدلنے والی تو کیا وہ انڈ ریزلٹ کے طور پر پاکستان کے ساتھ جو ان کا الہاک ہے اس کو ختم کرنا چاہیں گے جو بڑا مشکل ہے ایک کمزور گروپ ہے کیا وہ بھارت کے ساتھ ملنا چاہیں گے کیونکہ بھارت سے یہ آوازیں آ رہی ہیں حکومتی سطح سے کہ ازاد کشمیر کے لوگ الٹی میٹلی خود ہی ہمارے ساتھ آن کے مل جائیں گے تو یہ دو تین باتیں آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں جی پہلی بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ کوئی علاق نہیں ہے آپ کسی بھی پاکستان کے بڑے سے بڑے قانوندان سے رابطہ کریں اور اس کو کہیں کہ کوئی ایسا کوئی انکلوسیو قسم کا ڈاکومنٹ جو ہے وہ لے کے آؤ جو پاکستان اور ازاد کشمیر کے درمین جو ریلیشنشپ ہے اور جو ایرنجمنٹ ہے اس کو ڈیفائن کرتا ہو اور اس کی روشنی میں جو ہے وہ آپ وزاد کر سکیں کہ یہ جو دو ملک یا ٹیریٹوریز یا علاقے ان کا حبث میں تعلق کیا ہے پاکستان کے کانسٹیٹوشن میں تو یہ کلیر ہے کہ کوئی تعلق نہیں ہے چونکہ پاکستان کے کانسٹیٹوشن میں جہاں کہیں بھی اپنے علاقوں اور ٹیریٹوریز کا ذکر ہے کہ یہ علاقے اور ٹیریٹوریز پاکستان کا حصہ ہے اس میں تو کہیں ازاد کشمیر کا ذکر نہیں ہے اور کشمیر کے حوالے سے جو ذکر ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی اس علاقے کے لوگ اپنے مستقبل کا فیصلہ کر لیں گے تو ان کے فیوچر کا جو ہے وہ تائین کیا جائے گا اب جو ریلیشنشپ ہے اس کو جھبری ناتے کا نام جو وہاں کی انٹلیکشول کلاس نے سکسٹیز اور سیونٹیز میں نہیں دیا تھا اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ انیس سو انچاس کے مائدہ کراچی کے ذریعے جو ان کو ڈرا دمکا کے ان سے سائن لیے گئے اور گلگت بلدستان جو ہے وہ اینڈ آور کیا گیا اور سارے جو اختیارات تھے اس وقت گاوننٹ کے پاس جس میں کہ ایکسٹرنل آفیرز تھے یا پھر جو ہے وہ کیرنسی کے علاوہ باقی تمام جو ان کے اپنے میک میں تھے یا اختیارات تھے ان سب کو جو ہے وہ ٹرانسفر کیا گیا تو اس حوالے سے اس مائدے کو نہ کوئی مانتا ہے نہ آفیشلی وہ کہیں پہ انڈورز ہوا ہوا ہے تو اس وقت جو سیچویشن چل رہی ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک درہ کی ایک غیر اعلانیہ قسم کا ایک سمجھوتا ہے جو کہ رولنگ ایلیٹ نے دونوں طرف سے ایک دوسرے کے ساتھ مل ملا کے تو اس کو عوام پہ مسالت کیا ہوا ہے جو کہ ون بائی ون یہ ایک 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 ایشو سامنے آرہا ہے اور اس پہ جو جائز اور جسٹی فائیبل قسم کا موقف بنتا ہے اسی کی جیت ہوتی ہے اب اس میں بات یہ نہیں کہ یہ تحریک تھی تو یہ کو بہت کوئی ریڈیکل یا کرانتی کاریوں کی تحریک تھی یا کوئی بہت مارکسس لیننسٹ تحریک تھی ایسی بات نہیں۔ ایک عوامی ایک گراس روٹ تحریک تھی جس میں گاما ماجا جس کو آپ کہتے ہیں وہ اس کو لیڈ کر رہا تھا لیکن اس کو نیٹ شیل میں پتا تھا کہ میرا طلبہ کیا ہے اور میں چاہتا کیا ہوں کہ یہ جو میرے وسائل ہیں ان کا مالک مجھے ہونا چاہیے سیدھی سیدھی دو جمع دو اس ایکول ٹو فور اس میں کوئی فلسفہ ہی نہیں تھا تو یہ جب اتنا زیادہ گراس روٹ پہ جو ہے نا وہ چیز چلی جائے تو اس میں جو پھر آپ کے جو اپارچونیسٹ پرو پاکستان رولنگ الیٹ ہے وہ بھی پھنس جاتی ہے چونکہ عوام کو وہ موں دیکھانے کے قابل نہیں رہتے یہی وجہ ہے کہ سکسٹیز سے لے کے جتنی کانسٹیچوشنل ایمنمنٹس ہوئی ہیں یا ڈیولپمنٹس کہہ لیں ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری وہاں کے عوام کے عاق میں ہوئی ہیں اور کرنے والے یہ خود تھے چونکہ ان کے پاس کوئی ایکسپلینیشن نہیں تھی مثلا سیونٹی کا جو کانسٹیچوشن تھا اس کو یہ ایکسپلین نہیں کر سکتے تھے کہ یہ کس طرح کی ریلیشنشپ ہمارے درمیان ہے اس کو انہوں نے مارڈیفائی کیا سیونٹی پور میں اب جا کے جس کو اب اٹھارویں ترمیم جس طرح کہتے ہیں پاکستان میں جہاں پہ جا کے لوکل صوبوں کو اختیرات دے دیئے گئے جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کو بہت بڑی تکلیف بلکہ دچکہ لگا اسی طرح وہاں پہ خود حکمرانوں نے وہاں کے حکمرانوں نے ترمیم جو ہے وہ تیرہویں اور پندرہویں ترمیم کے ذریعے جو ہے وہ اپنے رائیڈز کو ریکلیم کیا اور اس کے پیچھے یہی عوام جو خموشی سے کڑے تھے جو میں نے کہا کہ گامے ماجے اب فرق کیا ہے پاکستان میں اس وقت گامے ماجے میں اور وہاں پہ کہ وہاں کا جو پولٹیکل ورکر ہے وہ بہت زیادہ کانشیس ہو گیا ہے اور بہت زیادہ ایک ارگنائز شکل میں جو ہے اس نے اپنے آپ کو ڈال لیا ہے جس میں کے جو لمبے فلسفے اور لمبی چوڑی بیسیں کرنے کے بجائے انہوں نے جو چھوٹے چھوٹے سادہ مطالبات ہیں جو بلاخر جا کے ان کے قومی سوال سے بھی جڑتے ہیں اور ان کے معاشی اور سماجی مسائل کے ساتھ بھی جڑتے ہیں تو اس لیے جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ خود مجبور ہوئے یہ تیرہویں تربیم کے ذریعے اختیارات منتقل کرنے کے وہ زفر آباد منتقل کرنے کے لیے اور یہ سلسلہ اب رکے گا نہیں تو ایلٹی میٹ گول جو ہے وہ ان کا بلکل دیفینٹلی یہی ہے جناب اب راس والیے کہ یہ انڈیا کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں یعنی یہ ایک ایسا question ہے بار بار last week بھی کسی نے مجھ سے پوچھا تھا تو میں نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں آپ یہ جو بیس چھڑی ہے وہاں پہ جس طرح کہ اس تحریک کے لیے جو ہے وہ پاکستان کی establishment نے یہ بیس چھڑی ہے کہ جی اس میں انڈیا کہا تھا تو میں نے اس پہ کالم لکھا تھا کہ جس ملک میں ایٹی پرسنٹ لوگوں کو آپ کا دشمن جو ہے وہ پردے سے پیچھے بیٹھ کے تو سڑکوں پہ لے آئے اور ان کو ایک سال تک سڑکوں پہ رکھ کے تو آپ کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دے تو آپ کہیں کہ اس میں بھارت کا آتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس خیطے سے آپ کا کوئی لہنہ دینا نہیں نہ آپ کا کوئی حق بنتا ہے نہ آپ کے وہاں پہ رول کرنے کی کوئی justification بنتی ہے جبکہ آپ خود کہتے ہیں کہ یہاں ایٹی پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ غدار ہیں اور بھارت سے ملے ہوئے اب یہ جو اس طرح کی بات کرتے ہیں جی وہاں پہ بھارت کی کوئی influence ہو یا نہ ہو لیکن ان باتوں سے بھارت کو بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ اس کی ایک constituency develop ہوتی ہے یہ جو ہے وہ debate بنتا ہے سڑکوں اور بازاروں میں اور رسٹورانٹس پہ اور لائبریوں میں اور سکولوں میں اور کالیجز میں یہ جو debate ہونا اس چیز کی ایک جو ہے دلالت کرتا ہے کہ وہاں پہ اب نئی ابرتی ہوئی سوچیں جو ہیں ان کو اب دوبار نہیں سکتے اب اس کو آگے جا کے کیا turn لینا ہے وہ آپ دیکھیں دنیا جس طریقے سے بدر رہی ہے جس تیزی سے بدر رہی ہے بھارت ایک successful country کے طور پہ ایک بہت بڑی جمہوریت کے طور پہ اور ایک بہت بڑی اکنا میں کہ international soft power کے طور پہ ابر کے سامنے آ رہا ہے اور آگے بڑھتا جا رہا ہے تو اس کا influence جو ہے وہ اس علاقے پہ نہیں پڑے گا جو بالکل ہی اس کے وہ claim کر رہا ہے کہ ہمارا integral part ہے وہ definitely آپ اس کو اس سے علادہ نہیں رکھ سکتے لیکن یہ ہے کہ ابھی اس stage پہ جو situation ہے اس میں یہ بھارت کی constituency develop ہو رہی ہے یہ جو پاکستان کی ruling elite کی جو conspiracy theories ہیں اس کے نتیجے میں اور لوگ اس بات کو debate کر رہے ہیں اب کہ ہمارے پاس یہ option بھی موجود ہے اور یہ option ہمیں international law کے مطابق اور جو کشمیر issue کا جو disputed status ہے اس کی روشنی میں ہمیں جو ہے یہ option بھی ہمارے پاس موجود ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ چیزیں جو ہیں وہ ابھی جو ہے وہ بہت premature stage پہ ہیں لیکن جہاں پہ population جو ہے وہ اس حد تک ایک sophisticated اور اس حد تک ایک conscious قسم کی یعنی باش اور قسم کے انداز میں اپنے آپ کو منظم کرنا شروع ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ جو ہے وہ پہلے والی بات تو آپ نہیں کر سکتے کہ اگر کوئی بھارت کا نام ہی لے گا تو آپ خاندان سمیت اس کو اٹھا کے غائب کر دیں گے جو کہ ظاہر ہے وہ ابھی آپ نے ذکر بھی کیا تھا کہ سلسلہ وہ سلسلہ بھی جاری ہے لیکن یہ ہے کہ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ یہ ایک time taking چیز ہے بہت آخر میں بشانی صاحب بریفلی بتائیے اٹھا لینے کے چکر میں ابھی جو شاعر احمد فراہد کو اٹھا لیا گیا جبکہ انہوں نے پیش کی طور پر یہ غزل کچھ سال پہلے لکھی تھی اور کافی مقبول تھی تو اس پہ پاکستان کی عدالت کے ایک جج نے بھی ایک سخت موقف اپنایا ایجنسیوں کے خلاف چونکہ مبینہ طور پر allegedly یہی لگتا ہے کہ ایجنسیوں نے ہی ان کو اٹھایا ہے تو اس طرح کے واقعات کتنے شرمناک ہیں یقینی طور پر شرمناک ہیں مگر کشمیر میں اس جیسے واقعے کو بڑا امپورٹن واقعہ اس کو انٹرنیشنل میڈیا بھی ڈسکس کر رہا ہے کتنا بڑا واقعہ سمجھا جا رہا ہے پاکستان کے قبضے والے کشمیر میں اور احمد فرہاد کی بازیابی کے لیے کیا کوششیں کرنی چاہیے انٹرنیشنل کمیونٹی کو خود کشمیریوں کو اور آم شائر صحفی برادری کو دیکھیں جی اس کے لیے وہ ایک بہت بڑا ریاکشن ہوا ہے اور وہ سیٹی اب باغ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا جو ان کا آبائی شہر ہے اس میں کافی بڑا اتجاج ہوا ہے جس میں تقریباً اگر آپ وہ پھر وہی بات ہے کہ اس کو اگر آپ میں چونکہ لوگوں کو پہچانتا ہوں بائی فیس تو اس میں جو پارٹی سپینٹ ہے موسٹ آف دم وہ تقریباً ہر پارٹی ہر فرکے اور ایون ہر مجبی گروہ کے لوگ بھی اس مجبے میں کھڑے ہیں یا تقریریں کر رہے ہیں یہ یعنی بالکل اسی طرح کی سیچویشن ہے جیسے یہ اتجاج تھا کمیٹی کا تو اس کو آپ اگر یہ کہیں کہ آپ کا ایک شائر ہم نے اٹھا لیا ایجنسیوں نے کہ اس پہ اور اس پہ آپ کسی بھی طرح کی غداری کا یا غیر محبے وطن ہونے کا الزام لگاتے ہیں تو آپ اپنے موہ پہ جو ہے تماشا نہیں بلکہ جو ہے وہ چھتر یہ بوٹ جو ہے وہ مار رہے ہیں کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ تو ٹوٹل ہی ناجائز قابض ہیں پھر آپ کی پاپولیشن ہی ساری جو ہے وہ جو بھی آق کی بات سچ کی بات کر رہا ہے وہ آپ کے نزدیک غدار ہے اور وہ اس لیے کر رہا ہے کہ اس کو انڈیا کہہ رہا ہے تو عصر صاحب سے اگر دیکھا جائے تو یہ جو احمد فراد کا مسئلہ یہ تو ظاہرہ جڑتا ہے وہ ساری سٹرگل کے ساتھ جو پاکستان میں میسنگ پرسن اور جو لوگوں کو اٹھایا جاتا رہا ایک پولٹیکل پارٹی بھی اس کی مین اور ناؤن قسم کی وکٹم ہے وہ ساری چیزیں بھی ہمارے سامنے ہیں تو ان کے ہوتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے عقم ہیں جو اس وقت بھی جو پریس کلپوں میں پاکستان کے تقریباً ہر پریس کلپ مہر خوصن راول بنڈی اسلام آباد اور محزاز کشمیر میں اور باغ میں جو ایجیٹیشن ہو رہا ہے اور اس میں جس طرح کی ایک عوامی حمایت ہے وہ اس سے پہلے اس طرح کے کسی کیس میں سامنے نہیں آئی جو کہ اگین ایک نئی ڈیولپمنٹ میرے خیال میں میڈیا کی وجہ سے کیونکہ اب چیزیں جو ہے وہ تھوڑی تیزی سے کمیونیکیٹ ہو رہی ہیں اور لوگ اس پہ ری ایکٹ کر رہے ہیں تو میرے خیال میں ابھی تو کوٹ اس پہ بڑا سخت سٹینڈ لے رہے ہیں اور جتنوں سخت وہ سٹینڈ لے رہے ہیں اتنا زیادہ ہے وہ سسٹم ایکسپوز ہو رہا ہے کہ ایک ملک ہے جس میں آپ کہتے ہیں آپ پتہ نہیں دنیا کی کتنی بڑی طاقت ہیں اور آپ کے ادارے پتہ نہیں دنیا کے دوسرے بڑے سینسٹیو وہ رکھتے ہیں تو آپ کے کیپیٹل سٹی جو اسلام آباد ہے اس میں کسی کے گہر سے ایک ناؤن قسم کے جنرلیسٹ کو یا شاعر کو آپ کو اٹھا کے لے جاتا ہے تو آپ آ کے کہتے ہیں جی ہمیں پتہ ہی نہیں نہ ہم کچھ بتا سکتے ہیں تو اس طرح کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ لا آرڈر اور یہ جو ہوتی ہے ایک سٹیبلیٹی اور یہ چیزیں یہ عمر رائٹس یہ اس حوالے سے تو وہاں بات کرنا ہی جو ہے وہ مزاق کرنے کے مترادے بہت شکریہ بشانی صاحب بہت شکر گزار ہیں اس صورتحال پہ آپ نے سہر حاصل بات چیت کی اور آنے والے دنوں میں ہم آپ کا تیزیہ اس طرح کے سبجیکٹس پہ لیتے رہیں گے بہت بہت شکریہ ویوز بات چیت سنی آپ نے بھرسٹر حمید بشانی صاحب کی اس بہت ہی سینسریف ایشو پہ آن گوئنگ ایشو پہ اب آنے والے دن مہینے سال تیہ کریں گے کہ پاکستان کے قبضے والے کشمیر کا فیٹ کیا ہے وہ لوگ کیا چاہتے ہیں کیونکہ بھارت سے تو یہ بات سامنے آ رہی ہے بھارت کے ہائی لیول پہ یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے کہ الیکشن بھارت کے ریزلٹس کے بعد آ بھارت is looking forward کے خود پاکستان administered کشمیر کے لوگ کس طرح بھارت کے ساتھ ملنا چاہیں گے کیونکہ بھارت تو یہی کہہ رہا ہے کہ پی او کے جو ہے اس پہ ہمارا حق ہے ہم اس کو اپنے قبضے میں لے کے رہیں گے پاکستان جمہو کشمیر کے حوالے سے یہ باتیں کرتا رہا مگر یوں لگتا ہے کہ پاکستان اپنے حق سے دس بردار ہو گیا کیونکہ پاکستان کو سمجھ آ چکی ہے کہ جمہو کشمیر تو ان کے اب ہاتھ آنے سے رہا اب بھارت کا یہ مسلسل کہنا ہے کہ ہم پی او کے کو لے کر رہیں گے اور اب اس پہ عوام کیا سوچتے ہیں پاکستان کے administered کشمیر کے لوگ کیا آنے والے مہینوں سالوں میں فیصلہ کرتے ہیں اس پہ اس کا دارو مدار بھی ہے آپ کے سامنے ہم اس طرح کی ڈیبیٹ سامنے لاتے رہیں گے آج کی بات چیت میرے ساتھ اور بیشتر بہشانی صاحب کے ساتھ تھرڈ اپینن میں دیکھنے کا بہت بہت شکریہ آپ ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اسی چینل پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے آپ ہمیں contribute بھی کر سکتے ہیں اسے اٹھا لو اسے کہا تھا جو ہم دکھائیں بس اتنا دیکھو مگر یہ مرضی سے دیکھتا ہے اسے اٹھا لو اور ایک اور بڑا جرم ہے یہاں پر کہ یہ پوچھتا ہے کہ امن آمہ کا مسئلہ کیوں کنزہ معذرت میں واحد آپ سے معذرت کر رہا ہوں یہ پوچھتا ہے کہ امن آمہ کا مسئلہ کیوں یہ امن آمہ کا مسئلہ ہے یہ پوچھتا ہے کہ امن آمہ کا مسئلہ کیوں آدھا پاکستان تو اس لیے اندر ہے یہ امن آمہ کا مسئلہ ہے اسے اٹھا لو سوال کرتا ہے یہ دیوانہ ہماری حد پر ہم تو آئینی حدود کا پوچھتے ہیں نا تم سے سوال کرتا ہے یہ دیوانہ ہماری حد پر یہ اپنی حد سے گزر گیا ہے اسے اٹھا لو بہت شکریہ موسیقی 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 آج تیویوٹوی پیویٹویٹوی چانلوں و میرسیم کنیویٹوی بندی جنبان